اکیل بھائی ابھی پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کی مومنٹ تھی اپوزیشن تھی سڑکوں پہ تھی اس کے بعد یہ سانے آئے مچ ہو گیا جو گورنمنٹ کی ہینڈلنگ ہے اب ظاہری بات ہے اکانومی اپنی جگہ پہ لیکن یہ چیزیں بھی کہیں نہ کہیں امپیکٹ آتا ہے جب خبریں ہوتی ہیں نیوز فلو ہوتا ہے تو جو ہینڈلنگ تھی گورنمنٹ کی اس سارے سیچویشن کی تو وہ کیا بہتر تھی آپ کیسے ویلیوئٹ کرتے ہیں اس کو دیکھیں میرا اپنا جو خیال ہے نا ہے کہ ہمیں پہلی بات سمجھ دیئی ہے کہ یہ ملک جب بھی پرفارم کرنے لگتا ہے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی سازی سو جاتے ہیں پی ڈی ایم میرا خیال ہے یہ کوئی ٹائم نہیں ہے یہ ٹائم ہے اس وقت لوگوں کی مدد کرے آپ مدد کس کریں کوویٹ کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں ان کی آپ مدد کریں اور بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کی تو ہر آدمی افسوس کر رہا ہے کہ یہ واقعی نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں بلوچستان اتنا سیف ہے پچھلے دنوں اسی جگہ پہ چودہ ایف سی کے بندے مارے گئے سہید ہوئے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں تو یہ جائری بات ہے نا کوئی پیچھے تو ہے نا انڈیا کی پوری کوسس ہے کہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں نقصان پہنچایا جائے کیونکہ اس کو یہ فیل ہونے لگا ہے کہ انڈیا دن بہ دن کمزور ہو رہا ہے پاکستان دن بہ دن ملکوٹ تو ہمیں سب کو ایک بات سوچنی ہے کہ یہ ملک ہمارا اپنا ہے ہم جو بھی بات کریں ملک کے اگنس نہ کریں باقی ٹھیک ہے کلاف ہونا کوئی بڑی بات ہی ہے سیاستدان آپ سے کلاف ہارا سکتے لیکن اس کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے پوزیسن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور لو انفورسمنٹ ایجنسی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سچویسن کو بگرنے نہ دے اور یہ ایکانومی کی بہتری کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب تک یہ ایکانومی کی بہتری اور آپ کے ملک کی بہتری کے لیے دنیا میں آپ لوگ پہلے سے بہتر کرنے ہیں اب دنیا میں پاکستانیوں کو کوئی اس طرح نہیں دیکھتا جیسے پہلے دیکھتا تھا اب سچویسن سلائٹلی بہتر ہوئی ہے یہ جو بہتری ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر میں ذرا بات بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ڈسمبر میں کوئی فگرز بہتر ہوئے ہیں ایکانومی ذرا چلنی شروع ہوئی ہے تو امپورٹ ہماری پھر بڑھ گئی ہے پانچ بلین تک امپورٹ ہو گئی ہے انیس مہینوں کے ہائیسٹ ہو گئی ہے تو کیا اس سے کوئی گھبرانی کی بات ہے ٹریڈ گاپ پھر بڑھنا شروع ہو گیا ہے یہ حکومت کہتی تھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ سب چیزیں روک دی تھی انہوں نے اب یہ ہو گیا تو یہ مینجر بلنے چیزیں آپ کو ویٹ ایمپورٹ کرنی پڑی تیسرا آپ کو سوکر ایمپورٹ کرنی پڑی تو یہ سیچویسن نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر گورنمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کام کر رہی ہے کین ہے گورنمنٹ مسلسل میٹنگ کر رہی ہے اور یہ وجہ سے آپ کے ایمپورٹ کے نمبر بڑھیں گے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم فردر جو گورنمنٹ ویٹ مگوانے کی بات کر رہی ہے یہ ٹائم صحیح نہیں ہے مگوانا نہیں چاہیے کیونکہ فیب اینڈ میں تو آپ کی صدقی ویٹ آ جائے گی اور گورنمنٹ کے پاس ابھی بھی ریزرو میں کوئی سات مہینے کی ویٹ پڑی دیا ان کو چاہیے کہ وہ جو جتنا کوٹہ دے رہے اس سے ڈبل کر دیں تاکہ یہ شورٹیج ویسے ہی کم ہو جائے اور ویسے بھی انفلیشن کے نمبر سلائٹلی نیچے آئے اگر دیکھیں سوگر کی پرائز بڑھنا پاکستانیوں کو ایمپیکٹ نہیں کرتا ویٹ کی پرائز بڑھنا ایمپیکٹ کرتا ہے جی بالکل اچھا اکیل صاحب اب تھوڑا سے آ جاتے ہیں کہ جو ہمارا جو بیرو میٹر ہوتا ہے ایک تصفیر جو آپ کو آ جاتی ہے معیشت کی وہ سٹاک مارکٹ سے آ جاتی ہے آپ کا بھی سٹاک مارکٹ میں طویل ایک سفر ہے آپ نے سٹاک مارکٹ کا اتہار چڑھاؤ بھی دیکھا ہے دوہزار اکیس کیسا رہے گا سٹاک مارکٹ کے لیے تیزی یا مندی دیکھیں دوہزار اکیس کا اسٹارٹ ہوتے ہی کیونکہ مارکٹ میں تیزی ہم نے دیکھی اور اس کی وجوہ سے کیونکہ دنیا میں کوموڈیٹیز کی پرائز بڑھ گئی ہے اور لوگوں کے پاس جو انوینٹری ہے اس کے گین آنا سرو ہو جائے گا اور وہ گین اچھا خاصہ آتا ہے کیونکہ جو بھی کمپنی ہوتی ہے کسی کے پاس سٹیل پڑھا ہوا ہے کسی کے پاس پراسٹک پڑھا ہوا ہے تو اس کی پرائز ورلڈ وائٹ تیس سے لے کے چالیس پرسنٹ بڑی اور وہ انوینٹری گین آئے گا دوسرا ہمارے بزنس ایکٹیوٹیز بڑی ہے ہمارے ایکسپینشن کافی ہو رہا ہے پھر بینکوں کے ڈیپاؤزٹ بھی بڑی ہے یہ دوہزار اکیس تو میں سمجھتا ہوں ایکویٹی مارکٹ کے بیسٹ یا ہم کہہ سکتے ہو یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں اکیل بھائی بیسٹ یا آپ کہہ رہے ہیں دوہزار اکیس سٹاک مارکٹ کے لیے لیکن اب اس کا جو کرٹیسزم ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ سٹے کی مارکٹ ہے اور آرٹیفیشل ہی ہوتا ہے جو شیئرز چلتے ہیں وہ فنڈامینٹلز کے علاوہ چلتے ہیں اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں ہمارے لوگوں کو تھوڑا ایک بات سمجھنا ہوں گا جس کی جو سمجھ ہونا وہ بات کریں باقی نہ کریں کیونکہ انویسٹر کو اس غلط راستے پہ ہم ڈالتے ہیں ہماری مارکٹ دنیا کی سب سے اچھی مارکٹ ہے اور سب سے سستی مارکٹ ہے ایکویٹی مارکٹ میں اگر ایک کمپنی کی شیئرز جو اس پر ٹریٹ کر رہا ہے میں جیسے نسات ملکی میں کہہ دوں تو نسات ملک ہے جو پورٹ فولیو ہے اس کی ڈیڑھ سو روپے ویلیو ہے شیئر کی سٹاک کی پرائز ایک سو پندرہ روپے باقی اگر آپ اس کی اسٹائل مل کو اٹھا کہتے ہیں اسٹیٹ آف دا آرٹ مل ہے تو میں سمجھتا ہوں لوگ سائد ہمارے صحیح طرح اسٹیڈی نہیں کرتے ہماری ایکویٹی مارکٹ یہاں سے میں سمجھتا ہوں کافی بڑھ سکتی ہے اور کوئی بری بات نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ ستر سے ایسی پرسنٹ بڑھ جائے یہ بھی بری بات نہیں ہوگی بلکہ ہو سکتا اس سے بھی زیادہ بہتر ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کو جو بات کرنی چاہیے فگر سے کریں کہ بھئی کیوں مہنگی ہے کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ یہاں سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی یا یہاں سے گر سکتی اس طرح کی باتیں ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کو مارکٹ کی سمجھو اچھا اب یہ جو آپ نے ایکزامپل بھی دی ہے تو یہ ایک ایزا ایکزامپل ہی دی ہے یہ نو کے لوگ آپ کی بات کہنے پر سارے شیئر ہی بائی کرنا شروع ہو جائیں تو یہ ایک سمجھانے کے لیے آپ نے دی ہے ویلیو بائی ضرور بنتی ہے ہمارے یہاں جتری بریک اپ ویلیو ہے بریک ویلیو ہے کم ریٹ میں اگر شیس ملتا ہے تو تو پھر اس میں تو آپ کو سٹیڈی کرنے میں ایک گھنٹہ لگے گا آپ پہلے سٹ لے لے اور اس کو چیک کر لے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ روپے کا نوٹ اگر اٹھانے میں مل رہا ہے تو آپ خرید کے نقصان میں تو نہیں رہ سکتے جی اچھا اکیل صاحب اب یہاں پہ جو چیزیں ہیں تو ایک تو یہ سٹاک مارکٹ کی بھی بات ہو گئی چیزیں ہو گئی اب حکومت کی بڑی تو جو ہے بڑا لے کر چل رہی ہے دل سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو اب باقی انڈسٹریز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں خالی کنسٹرکشن پہ اتنا فوکس اتنے پیکجز اتنی مراد دینا کیا یہ ٹھیک ہے کیا یہی حل ہے یا باقی سیکٹرز کو بھی کرنا چاہیے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی گورنمنٹ نے سبسیڈی تو نہیں دیے سبسیڈی تو لو ہاؤزنگ کو دی گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں ان کا حق بنتا ہے کیونکہ پاکستان میں پہلے کسی نے گریبوں کے لیے پالیسی نہیں بنائی تو لو ہاؤزنگ پہ جو گورنمنٹ سبسیڈی تین داکھ روپے مکان کی دے رہی ہے تو وہ تو بڑی فیر سبسیڈی ہے اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جگہوں کے سبسیڈی نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سبسیڈی کہاں کہاں ہے الیکٹرک پہ ابھی بھی سبسیڈی ہے آپ فرٹلائزر پہ ابھی بھی سبسیڈی ہے پاور میں ابھی بھی سبسیڈی ہے ایپی بھی کو آپ ابھی بھی کے پیسٹی پیمنٹ دے رہے اور آپ اوٹو سیکٹر پہ ابھی بھی لوکل مینوفیکچر کو بہت بڑے ریلیو دیئے گئے بہت بڑے ایڈوانٹیج دیئے گئے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہاؤزنگ سیکٹر کو اگنور کیا گیا تھا اور ہاؤزنگ سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو پورے پاکستان کی انڈسٹری کو لے کے چلتا ہے اور اسی کی وجہ سے جوب کرییشن بلتی ہے انڈسٹری میں جوب ملتی ہے پھر سٹیل سیمٹ آپ کا بکتا ہے یہ تو پورے پاکستان کو چلانے والی انڈسٹری ہے اور ابھی گورنمنٹ نے کوئی سبسیری تو نہیں دیئے گورنمنٹ نے کچھ ریلیکسیشن دیئے کہ ہاں آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پیسہ آپ کے پاس کہاں ہے لیکن اس کے لیے ٹائم بتا دیا گیا ہے پھر گورنمنٹ نے فیکس ٹیکس کے حوالے سے کہا ہے کہ اتنے ٹائم کے دوران ہم فیکس ٹیکس کو لے کے چلیں گے لیکن ایسے کوئی بھی نہیں ہے کہ سبسیری کوئی نہیں دیئے میں جان تک سمجھنا ہوں اگر آپ کی نولیج میں تو آپ بتائیں کوئی ایسے سبسیری نہیں ہے ٹھیک اچھا اکیل صاحب اب آ جاتے ہیں فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ یہ جو بیرون ملک سرمایہ کاری ہے یہ خواب ہی لگتا ہے ہمیں کہ پاکستان میں کب آئے گا وہ دن جب فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی ہم دیکھیں گے مشرف اور شوقات عزیز دور میں یہ شروع ہوا تھا اس کے بعد سے تو بالکل ختم ہو گیا وہ وقت کب آئے گا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں ہوتا یہ تھا کہ روپی کا آور ویلیو ہوتا تھا جب کنٹری میں روپی آور ویلیو ہوتا تو فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ کے چانس کم ہوتا تھے اب یہ گورنمنٹ نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ آپ کے روپی کو انڈر ویلیو رکھا ہوا ہے آور ویلیو سے ہٹا دیا ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ریمیٹرز بھی بڑھنے شروع ہیں اب ہم فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ بھی خطاوت دیکھیں گے بلتی بھی دیکھیں گے تو یہ سال آپ کا فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے پہتر سال ہوگا کہ پاکستان میں بڑی زبادست قسم کی ڈیمانڈ نکلی ہوئی ہے آپ کے سارے سیکٹر پرفوم کر رہے ہیں آپ کا آوٹو سیکٹر چل رہا ہے آپ کا سیمنٹ چل رہا ہے سٹیل چل رہا ہے آپ کا وہ کیمیکل چل رہا ہے آپ کا کمپوزیٹ سپیننگ ایون سپیننگ میں تو مال تیار مل ہی نہیں رہا لوگوں کو تو کوئی ایک ایسا سیکٹر نہیں ہے جو چل رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پاس سرپلس الیکٹرک سٹی بھی ہے تو یہ ایڈوانٹیج بھی پاکستان کو ہے تو آنے والے دنوں میں پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی بھی بھی دیکھیں گے اور بڑھتی بھی بھی دیکھیں گے اور آپی تو روکر لوگ انڈسٹریل ہے جی تو بڑی اچھی خوشخبری آپ سنا رہے ہیں اگر ایک ایسرا ہو جائے ساتھ ہی ساتھ یہ مناسب موقع نہیں ہے کہ جو ہم نے اصلاحات کا وعدہ کیا ہوا تھا ریفارمز کا وعدہ کیا ہوا تھا جو ہماری لاس میکنگ انٹیٹیز ہیں جو سرکاری ادارے ہیں جو نقصان میں ہیں پی آئی ایسٹیل میں ایک طویل فیرست ہے اور اس کے بعد ایف وی آر کی ریفارمز اور باقی جو اداراجاتی اصلاحات تھی وہ کرنے کا ٹائم ہے یا نہیں دیکھیں ٹائم ہے میں یہ سمجھتا ہوں ریفارمز کرنا اچھی بات ہے اور ریفارمز کرنے بھی چاہیے لیکن جو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے پولیس ریفارمز کی سب سے پہلے ضرورت ہے کیونکہ پبلک سب سے زیادہ یہاں ہٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری جو آپ کی اس وقت پرفوم نہیں کر رہی ہے جیسے اسٹریل